تو دوستو آج مجھو دیکھنے والے ہیں ایک بہت اکھاناک سلیسر مووی جس میں ایک سنکی آدمی جنگل میں منگل کرنے گا کچھ لوگوں کو بہت بولی طریقے سے مارتا ہے تو مووی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے اسی لئے آپ لوگ ویڈیو کی ان تک بنے رہیے گا تو مووی سلوات میں ہمیں جنگل کی بیچ میں ان گھر دکھایا جاتا ہے جو کہ یہ ان بڑے انسان کا ہوتا ہے جس نے اپنے بیٹوں کو جنجیروں میں بادن رکھا ہوتا ہے نوٹین کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ تھوڑا سنکی ٹائپ کا ہوتا ہے جو یہاں پر گھومنے آئے لوگوں کو بہت بولی طریقے سے مارا کرتا تھا اور اس سنکی بندے کا نام ہینری ہوتا ہے جو ابھی تک کئی واسوموں کو پہلے ہی مار چکا ہے اب اس کے پیتا اسے جان سے مار دینا چاہتے ہیں تاکہ ہینری اب کسی اور کی جان نہ لے سکے اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا اور چارہ بھی نہیں ہے اور اس سے پہلے کہ یہ بڑا آدمی ہینری کو مار دیتا ہے ہینری کسی طرح سے خود کو جنجیروں سے ریہا کر لیتا ہے اور وہی بڑے آدمی یعنی اپنے پیتا کو ہی مار دیتا ہے اور اس کے بعد ہمیں کچھ دن بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جس میں ایک کپل اسی جنگل میں کیمپنگ کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں وہ دو نواب بیٹھ کے سموکنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں کریزی لیک کے بارے میں بات دیری کر رہے ہوتے ہیں اور یہی پر ہمیں کو کریزی لیک کے پاسٹ کے بارے میں پتا چلتا ہے وہ لڑکا بولتا ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے یہاں کی گورنمنٹ پیسنٹس کو لاکر ان کے اوپر کچھ عجیب طرح کے ایکسپیرمنٹس کیا کرتی تھی جس وجہ سے ان پیسنٹس کی مہنسک حصیتی بہت زیادہ خراب ہو جائے کرتی تھی اور وہ صحیح غلط میں اندر نہیں کر پاتے تھے اور اسی وجہ سے وہ پیسنٹ دوسرے لوگوں کو مارنا شروع کر دیئے وہ لڑکا بولتا ہے کہ ان پیسنٹس میں سے سیاد آج بھی کچھ جندہ ہے اور صحیح تو وہ بھی سکتا ہے کہ وہ ہماری بات بھی سن رہے ہوں یہ بات سن کر نٹکی ہستے لگتی ہے اور اس کے بعد یہ دولوں ٹینٹ میں میک آوٹ کرنے چلے جاتے ہیں اور جب یہ دولوں ٹینٹ میں ہوتے ہیں تو ہم کو ٹینٹ میں سے کچھ اجید پڑا کی آوازیں بھی سننے کو ملتی ہیں یہ دولوں ٹینٹ میں ہی اپنا کام جائی رکھتے ہیں تب ہی ہینری یہاں پر آ جاتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک 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 ایکس ہوتی ہے اور وہ ٹینٹ کے اوپر سے ہی اندھر دن دوار کرنے لگتا ہے جس میں اس کپل کی بہت 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 طریقے سے موت ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمیں کالیس کو چڑکو کو دکھایا جاتا ہے جو اسی جگہ پر اپنی چھٹیوں کو انزوائی کرنے کے لیے اپنی گیلپرنٹ سے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں ان کا جو لیڈر ہوتا ہے جس کا نام مارک ہے مارک بولتا ہے کہ میرا کریسی لیک میں ایک فارم ہاؤس ہے جہاں پر ہم اپنی چھٹیوں کو انزوائی کریں گے اس کے بعد یہ سارے دوست کریزی لیک کی طرف بڑھ جاتے ہیں راستنگ انہیں پتہ چلتا ہے کہ جی چگہ پر یہ جا رہے ہیں وہاں پر بلکل بھی موبائل ایڈورک نہیں ہے اور کچھ دیر کے سفر کے بعد وہ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر جو مارک ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ جیسا کہ یہاں پر کوئی بھی نوکر نہیں ہے تو ہمیں انشاب سفائی کا پورا دھیان رکھنا پڑے گا جب یہاں پر باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں تب ہی یہاں پر ایک آدمی آجاتا ہے اور اس آدمی کا نام ہوتا ہے سائرس سائرس پڑا جیت دکھ رہا ہوتا ہے اس سے انہیں سارے لوگ اسے دیکھ کر ڈر جاتے ہیں سائرس بولتا ہے کہ میں یہاں سے کچھ ہی روری پر رہتا ہوں اور میں اس گھر کی دیکھ بال کرتا ہوں اس کے ساتھ سائرس ان کو آگاہ بھی کرتا ہے اور بولتا ہے کہ یہاں پر کئی سارے پابل روگ بھی رہتے ہیں جو کبھی بھی کسی کو بھی مار سکتے ہیں اور اسی لئے جتی جتی ہو سکے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ یہ بات سنکر وہاں پر سارے لوگ ڈر جاتے ہیں پر مارک اس کو گستے میں وہاں سے چلے جانے کے لیے بولتا ہے اس کے بعد سائرس بولتا ہے کہ میں تو یہاں سے چلا ہی جاؤں گا بس تم لوگ اپنا دھیان رکھنا اور اس کے بعد سائرس یہاں سے چلا جاتا ہے یہ لوگ سیلس کی بات پھول کر اندر جاتے ہیں اور خوب انجوائی کرنے لگتے ہیں دوسری طرف ہمیں ایک دوسرے کپل کو اسی لیک میں دکھایا جاتا ہے جو پانے میں مجھے لے رہے ہوتے ہیں تب ہی لڑکا پانے میں اتر جاتا ہے تو وہاں پر اسے ایک لاز دکھتی ہے لاز دیکھ کر وہ تھوڑا ڈر جاتا ہے اور یہ بات وہ اپنی گلپرنٹ کو بتاتا ہے اور اسی گلپرنٹ بھی پانے میں اتر جاتی ہے پر بہت دیر ہو جانے کے بعد بھی وہ پانے سے باہر نہیں آتی ہے اب لڑکا سمجھ جاتا ہے کہ وہاں کا ماحول صحیح نہیں ہے اسی لئے وہ طرح بھاگ کر جاتا ہے تاکہ وہ اس بارے پولیس کو بتا سکے اور اس سے پہنے کہ وہ پولیس کو کچھ بتاتا کوئی آدمی سے پیچھے سے مار دیتا ہے جب یہ سارے لوگ اپنے گلپرنٹ کے ساتھ خوب مجھے کر رہے ہوتے ہیں تب یہ ایک لڑکے کے پیر کی نیچے ایک دیل آ جاتی ہے اور اس کے پیروں سے خون نگلنے لگتا ہے یہ فرسٹ ایٹ کٹ لینے جاتے ہیں پر وہاں ان کے پاس کوئی بھی فرسٹ ایٹ کٹ بوجود نہیں ہوتی ہے کسی طرح سے اس کے پیر کے چوٹ کو باندھ دیتے ہیں تاکہ خون جادہ نہ بے سکے بھائی دوسری طرف ہمیں دو لڑکیوں کو دکھایا جاتا ہے جن کی گاڑی کا پیوئی لفت ختم ہو چکا تھا اور اسی بات پر یہ دونوں آپس میں ہی جھڑا کر لیتی ہیں اسی لیے ان میں سے ایک لڑکی گاڑی سینکر اگر پیدا نہیں جارے لگتی ہیں تب ہی پیدا جارہی لڑکی کے پیچھے بھائی کاتل آ جاتا ہے اور وہ اسی جان سے مار دیتا ہے دوسری لڑکی یہ دیکھ کر کافی لڑا ڈر جاتی ہے اور وہ اپنی جان مچھا کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے یہ سارے دوست ایک گیم کھیلنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں پر تب ہی ان کے دروازے پر بھائی لڑکی پیٹتی ہے جو اس کاتل سے بچ کر بھاگ رہی ہوتی ہے ایک لگر دروازہ کھولنے کے لیے جاتا ہے اور جب وہ دروازہ کھولتا ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ تب تک کھینریس لڑکی کو مار چکا ہوتا ہے اور اسے وہ جنگلوں میں لے کر چلا جاتا ہے لڑکا وہاں آس پاس دیکھتا ہے اسے وہاں پر ایک خون سے سنا ہوا ٹیڈی ویر ملتا ہے وہ سٹینڈی ویر کو اپنے دوستوں کو بھی دکھاتا ہے اور یہ دیکھ کر ان اسے سارے دوست تاکی زیادہ ڈر جاتے ہیں مارک کو لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ گڑھ بڑھ ہے اسی لیے وہ اکیلین چاکو لے کر باہر دیکھنے کے لیے جاتا ہے اسے باہر اس لیک کے پاس ایک ڈیڈ بارڈی تیارتے ہوئے دیکھتی ہے جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تب تک وہ ڈیڈ بارڈی وہاں سے گائے وہ چھپکی تھی جہاں پر اسے کچھ عجیب چیزیں ملتی ہے اسے وہاں پر ایک پرانی فائل بھی ملتی ہے اور وہ اس فائل کو دیکھنے لگتا ہے لیکن تب تک یہاں پر مارک آ جاتا ہے مارک اسے کچھ بھی چھونے سے منا کر دیتا ہے اور اسے بسے میں وہاں سے جانے کے لیے بولتا ہے اور اس لڑکے کا نام ہوتا ہے کوری کوری بھی اس کی بات کو مان کر اس پیپرز کو وہاں ہی پر رکھ کے وہاں سے جانے لگتا ہے اس کے بعد یہ دونوں باہر آتے ہیں جہاں پر مارک بولتا ہے کہ باہر کوئی بھی نہیں تھا اور ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے اس کے بعد یہ سارے دوست سونے کلی چلے جاتے ہیں اور رات میں یہ سارے دوست خوب انجوائی کرتے ہیں کوری کی کوئی گلد پرنڈ نہیں ہوتی ہے اور میگن کا کوئی بوائی پرنڈ نہیں ہوتا ہے اس لیے یہ دونوں آپس میں ہی بیٹ سیئر کر لیتے ہیں مارک جب اپنی گلد پرنڈ کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کی گھرپن پوچھتی ہے کہ آخر کیا ہوا ہے اور مار اسے اس لیک کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتا ہے اور اگلی صبح مار پھر سے اسی لیک کے پاس جاتا ہے اور اسے دیکھنے لگتا ہے کہ کل رات جو چیز اس نے اس لیک میں دیکھی تھی اسے دیکھ کر مار کافی زیادہ ڈرہ ہوا ہوتا ہے در اس کی کچھ دوست اسی لیک میں پیسنگ کرنے کے لیے گئے ہوتے ہیں اور تب ہی وہاں پر سائرس آ جاتا ہے وہ ان سے بولتا ہے کہ تمہیں یہاں پر نہیں ہونا چاہیے یہ جگہ خطرے سے خالی نہیں ہے اور اس کے باوجود جب یہ مچھلی پکڑنے کے لیے اپنا جال پیکتے ہیں تو اس میں مچھلی نہیں بلکہ کسی کی سرڈ آ کے فستی ہے اور اس کو دیکھ کر یہ دونوں کافی زیادہ ڈر جاتے ہیں اور سائرس کی بات پھر مان کر وہاں سے چلے جاتے ہیں جھر ان میں سے ایک کپل جو جنگل میں انزوائی کرنے کے لیے گئے ہوتے ہیں اور وہ وہاں پر میک آؤٹ کرنے لگتے ہیں لیکن تب ہی یہاں پر ہینڈری آ جاتا ہے اور ان دونوں کو بہت بری طریقے سے مار دیتا ہے دوسری طرف مائک سائرس کی بات اسے کافی زیادہ ڈر چکا تھا اس لیے وہ اب اپنی گنپرن کے ساتھ یہاں سے جانا چاہتا ہے اور وہ دونوں یہاں سے جانے لگتے ہیں اور جب وہ دونوں یہاں سے جاہی رہے ہوتے ہیں تب ہی ان کے پیسے ہینڈری آ جاتا ہے اور ہینڈری ان دونوں کو بھی بہت بری طریقے سے مار دیتا ہے جہاں پر ہمیں کوری اور میگن کو دکھایا جاتا ہے کوری میگن کو لے کر اس روم میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے کل رات کو وہ پیپرز دکھے تھے اور اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی دکھا پاتا یہاں پر مارک کر رہا جاتا ہے اور ان سے پوستہ گیا کر تم دونوں یہاں پر کیا کر رہے ہو اور یہاں پر مارک کبھی ہے کافی زیادہ بدلہ بدلہ لگے رہا تھا مارک کی ہاتھوں میں ایک ہاکی شٹک ہوتی ہے اور وہ یہاں پر میگن کو کوری کو اور ساس میں اپنی گلپرن کو بہت بری طریقے سے بیٹھتا ہے اور انہیں مندی بنا لیتا ہے اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہینڈری یعنی کی وہ سنکی کاتر اور مارک دونوں بھائی گھائی ہیں مارک بولتا ہے کہ ہم دونوں بھائی کی اوپر بھی وہ ایکسپیرمنٹس ہوئے تھے اور اس سے پہلے کہ وہ سب ہمیں مار دیتے ہم وہاں سے بھاگ نکلیں مارک بھی ہینڈری کی طرح یہ ایک سائکو کلر ہوتا ہے وہ ہی اپنے دوستوں کو مار رہا ہوتا ہے اب وہ ان تینوں کو مارنے ہی مالا ہوتا ہے پر تب ہی یہاں پر ہینڈری آجاتا ہے ہینڈری کو دیکھ کر یہ تینوں وہاں سے بھاگنے کوشش کرتے ہیں پر ہینڈری کو پکڑ لیتا ہے اور اسے وہیں پر جان سے مار دیتا ہے مارک ہینڈری سے بولتا ہے کہ ہم دونوں بھائی ہیں اور ان کو اب ہم ساتھ میں ماریں گے مارک یہاں پر اپنی گل فرنڈ کو بھی مار دیتا ہے جو اس سے بہت پیار کرتی تھی اس کے بعد ہینڈری اڈٹا مارک کو بھی مار دیتا ہے اب یہاں پر کےون میگن ہی بچی ہوئی تھی اور وہ اپنی جانب دا کر یہاں سے بھاگنے لگتی ہے ابھی اس کے سامنے ہینڈری آجاتا ہے اور اس سے پینک وہ اسے مار دیتا ہے میگن ایک پلہاڑی سے اس پر حملہ کر دیتی ہے جس سے ہینڈری نیچے گر جاتا ہے لیکن ابھی تک وہ مارا نہیں تھا ہینڈری میگن کا پیار پکڑ لیتا ہے لیکن تب تک یہاں پر سائیرات آجاتا ہے اور وہ ہینڈری کو اپنی بندوق سے بھولی مار دیتا ہے اور یہاں پر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہینڈری اب مر چکا ہے اس کے بعد سائیرات میگن سے بولتا ہے کہ میرے ساتھ چلو پاس میں ہی میرا گھر ہے وہاں پر ان پولیس کو انک پوم کریں گے ایسا کہہ کر وہ اسے اپنی گاڑے میں بٹھا لیتا ہے میگن اسے بولتی ہے کہ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا مجھے لگا تھا کہ تمہیں برے آدمی ہو پر تم تو میری مدد کر رہے ہو جس پر سائیرات بولتا ہے کہ کون کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں مدد کر رہا ہوں وہ بولتا ہے کہ کریزی لیک میں کوئی بھی انسان بھروسے کے لائق نہیں ہے اور ایسا کہہ کر وہ میگن کے اوپر حملہ کر دیتا ہے مطلب وہ بھی ہینڈری کی طرح یہ ایک سائیکو کلر تھا اور وہ میگن کو مار ڈالتا ہے اور مووی کے لائق سین میں دکھایا جاتا ہے کہ ہینڈری ابھی تک مارا نہیں بلکہ ابھی بھی وہ جندہ ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ مووی یہ پر ختم ہو جاتی ہے ممید کرتے ہیں کہ یہ مووی آپ کو پتندائی ہوگی